بوتوں کی اور براہیم کی بات کی واقعی آج اس قوم کو ایک براہیم چاہیے ایک قائد آزم چاہیے تاکہ وہ اس کرپشن کے بوتوں کو پاش پاش کرسکے تاکہ وہ اس جہادت کو پاش پاش کرسکے تاکہ وہ قائد کے پاکستان کو صحیح معنوں میں زندہ کرسکے تاکہ وہ اس ملک کے اندر تقسیم کو ختم کرسکے تاکہ وہ امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم کرسکے تاکہ وہ قومی وسائل کو عوام کی خوشحالی اور ترقی کے اوپر استعمال کرسکے تاکہ وہ بیوہ اور یتیم اور امیر اور عمراء اور اشرافیہ کے درمیان کوئی فرق نہ رہنے دے یہ تھا مقصد پاکستان بنانے کا اس کے ڈاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا یہ آج کا پاکستان نہ قائد کا پاکستان ہے نہ اقبال کا پاکستان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر سال تجدید اہد کیا بڑی دھوا دار تقریریں کی اشار پڑے آج بھی بہت اچھی تقریریں آپ کو سننے کو ملیں اور بہت اعلیٰ نغمیں یہاں پر گائے گئے لیکن اس کے اوپر عمل کتنا ہوا ہے وہ ہے ایک سوالیہ نشان مگر میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں کہ ناومیدی کی کوئی گنجائش نہیں اس خدا بزرگوں برتر کی قسم جس میں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ ہمیں ناومیدی کو اتار کر دریاب برت کرنا چاہیے لیکن وہ جو ہمارا کھویا ہوا سرمایہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو واپس لے کر آئیں ابھی پرسوں ایک تقریب تھی اس میں ایک بڑے معزز میرے دل منکلی بہت احترام ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سنائے آپ بڑا کام کرنے والے وزیرحالہ ہیں آپ وہی لاہور جو دفتوں کا مزیر اللہ پنجاب شہباز شریف لاہور کے تاریخی حضوری باغ میں مراقضہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا